بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیم افراد کے لیے اب آخری وارننگ ہے اکتیس اکتوبر تک کی ریاست پاکستان نے ڈیڈ لائن دے دی ہے ان تمام افراد کو کہ یہ ملک چھوڑ دیں یکم نومبر سے تمام ادارے یکسہ طور پر چوکس ہو کر ان کی ملک بدری کو یقینی بنائیں گے اور ایسے تمام پاکستانی شہری جو اس کے بعد ایسے افراد کو سہولت دیں گے رہائش دیں گے ان کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اپکس کمیٹی کا یہ ایک فیصلہ کون اچلا جس میں نگران وزیر آزم نگران وزیر داخلہ آرمی چیف چاروں صوبائی نگران وزیر آلہ اور دیگرز مداران موجود تھے انہوں نے یہ آج فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ یکم نومبر کے بعد یہاں کاروبار و جائدہ دے رکھتے ہیں ان کی جائدہ دے بھی ضبط کر لی جائیں گے ایک ہیلپ لائن بھی بنائی جا رہی ہے پاکستانی شہری ایسے افراد کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں جن کا نام سیگاہ راز میں رکھا جائے گا یہی نہیں بلکہ کرنسی سمگلرز حوالہ ہنڈی اور بجلی چوری میں ملوث افراد کے خلاف بھی ایکشن لینے کا فیصلہ لیا جائے گا اور طاقت کے استعمال کی بات کی گئی کہ یہ صرف ریاست کے پاس اس کا حق ہے اس شامی صاحب اہم اچلاس میں سیپا سالار بھی مخاطب تھے بڑی اہم انہوں نے گفتگو کی کہ پاکستان کے پاس صرف ایک آپشن باقی ہے اور وہ یہ کہ ہم نے ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے صرف آگے بڑھنا ہے ریاستی ریٹ قائم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور حضرت اقبال کا شیر بھی انہوں نے پڑھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گیا ہندوستان والو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں کیا فرماتے ہیں آپ اس حیصلے پر اوپر دیکھیں یہ گزشتہ دو ماہ سے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک قدر قدر سکون کی ایک لہر تو آئی ہے یعنی ڈالر جو ہے اس کی اڑان کو روکا گیا ہے ہر روز ایک روپیہ ڈیر روپیہ اس کی قدر میں دو سو پہ جاسی چھ سی تک کہا گیا ہے دیکھیں کہاں تین سو بیس پچیس پہ چلا گیا تھا اور یعنی انتظامی اخدامات کے ذریعے سے جو اس کی سمگلنگ ہو رہی تھی جس طرح یہاں تو تماشا لگ گیا نا آپ مجھے بتائیں یہ ہمارے سرکاری اثر جو ہیں اور ہمارے جو بزنس مین اور ہمارے کئی سیاست دان ہیں ان کے بچے باہر پڑتے ہیں ان کی جادادیں باہر ہیں پوچھ پا ہے تو یہ معلوم کر لی نا کہ یہ بچے جو ہیں جو باہر پڑ رہے ہیں ان کو پیسے کیسے جا رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو یہاں یہاں دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی اولادیں ان کے خاندان باہر ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کوئی ان سے پوچھے نا یہ یہ جو پاکستان ہے یہ ماسی کا ویڑا بنا دیا ہے ہم نے جو چاہے یہاں سے لوٹے اور باہر بھیج دے باہر بھیج دے چلیں اس لوٹ خود کا بلاج ہے اور آخری وارنگ آگیا ہے نگران وزر داخلہ جناب سرفراز بکٹی صاحب بکٹی صاحب علیکم صاحب علیکم وآلیکم السلام جامع صاحب ان شامع صاحب آپ یہ بتائیں آپ کی دعا عبداللہ آج آپ نے بڑے ماشاءاللہ کڑکا کیا کیا یہ کڑکا دکھایا ہے کڑکے ہیں گرجے ہیں برسے ہیں کھڑاک کیا ہے آپ یہ بتائیں کہ جو غیر ملکی شہری ہیں غیر قانونی طور پر غیر قانونی طور پر جو مقیم ہیں اس میں یعنی صرف افغان شہری ہیں یا دوسرے ملکوں کے لوگ بھی ہیں آہ شامع صاحب اس میں صرف افغان شہری نہیں ہیں کچھ اور مبارک بھی ہیں بنیادی طور پر یہ پالیسی افغان کو سامنے رکھ کے نہیں بنائی گئی ہے بنیادی طور پر یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے یہ تمام مالک کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہے اور پاکستان ایک سوفٹ سٹیٹ بن چکا تھا شامع صاحب دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں ہوتا آپ خود پوری دنیا ٹریول کرتے ہیں جانی صاحب ٹریول کرتے ہیں ایسا کبھی آپ نے سنا ہے کہ بغیر ویزے کے بغیر پاسپورٹ کے آپ کسی ملک میں چلے جائیں تو ہمارے ملک کیوں اتنا سوفٹ سٹیٹ بنائی گئی ہے تو آپ نے یہ سہولتیں فراہم کی ہے نا آپ کے اداروں نے آپ کے افسروں نے آپ کے حکمرانوں نے باہیں کشادہ کی ہیں آنکھیں بند کی ہیں میں تو ماضی میں جانا ہی نہیں چاہتا ہوں ٹھیک ہے بلکل نہ جائیں آگے کا سفر کریں لیکن ماضی کا قیاد ہاں ہمارے سامنے تو ہے نا تو وہ بھگت نہ پڑ رہا ہے نا اسی لئے تو یہ فیصلے کیا جا رہے ہیں آپ کے خیال میں کتنے کتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ ملینز میں ہیں یہ کوئی الیگل لوگ ملینز میں ہیں اور اس میں بہت ڈیفنٹ کیٹگریز ہیں اور یہ ملینز میں ہیں تو کیسے نکالیں گے آپ ان کو ڈیپورٹ کریں گے جہازوں میں بٹھائیں گے سمندری جہازوں میں ہوائی جہازوں میں یا بارڈر کے پار دھکیل دیں گے سنتے ہیں اسے جو جس ملک میں ہوگا اس ملک میں پورا ایک پلان بنائے گیا ہے اس میں ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اس میں کمیٹیز بنائی گئی ہیں امپلیمنٹیشنز کی جس میں پروونچل کورمنٹ کو رول دیا گیا ہے کہتے ہیں نا کہ ایک پوری پالیسی ہے اس میں ایک کلیکٹیف سننرجی کے ساتھ تمام اداروں کو ایک جگہ پہ ملایا گیا ہے منسٹری آف انٹیئر اس پہ لیڈ پہ ہوگی اور وہ انشاءاللہ ایک پلان کے پیت ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا بکٹی صاحب یہ دیکھیں نا آپ نے دے دی اکتیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن کیسے تمام افراد جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں محیم ہیں وہ ملک چھوڑ دیں ٹھیک ہو گیا وارننگ آگی ریاست کی اب یہ اکتیس اکتوبر کے باوجود کچھ لوگا نہیں چھوڑتے تو پھر ریاست ریاستی ادارے کیسے حرکت میں آنگی ان کی نشاندہی کیسے ہوگی دیکھیں نشاندہی تو ہوگی انٹیلیجنس ایجنسی جب سٹیٹ دیکھیں جامی صاحب سمجھ جائے یہ کوشش کریں جب سٹیٹ کوئی چیز کر رہا تھا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے ملک میں رہ رہا اور ہمارے کسی سٹیٹ کے ادارے کے ریڈار میں نہ آئے وہ آرام سے ریڈار میں آ جائے گا وی ویل ڈو ایٹ انشاءاللہ اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ اور اس سلسلے میں کوئی ہیلپ پلین بھی بنا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہوگا اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اپنے لوگوں کو بھی آنگوڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہماری اس میں مدد کریں کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے جو میسیب آپریشن سٹارٹ ہوگا تو انیشلی ہمیں اس پر بہت بڑی کامیابیاں ملیں گی لیکن یہ لوگ چھپنے کی کوشش کریں گے دیاتوں میں شہروں میں تو وہاں پر جو لوگ ہوں گے ان کو ہم نام ان کا صحیح اراز بے رکھیں گے ان سے ان کا کوئی ایک پرائیز بنی بھی اناؤنس کریں گے تاکہ وہ ہمیں انفارم کریں کہ فلانی جگہ پر اللیگل لوگ رہ رہے ہیں یا فلانی جگہ پر کوئی اللیگل پیکٹس ہو رہی ہے جس پہ ہورڈنگز ہیں جس پہ سمگلنگ ہے جس پہ ڈالر کی سمگلنگ ہے تو اس پہ ایک سینرگی کے ساتھ تمام ادارے پروینشل فیٹل ایفریون ویل بی آن ون پیج ویل بی آن لیڈنگ یہ بتائیں کہ یہاں پہ تو ان لوگوں نے سالہ سال سے مقیم ہے جائدہ دیں گھر بنا رکھیں پاکستانی شہریوں نے مارکٹر میں چاہے ہوئے ہیں تو جو پاکستانی شہری انہیں گھر دے رہے ہیں یا سہولیت دے رہے ہیں ان کا کیا کیجئے گا یہ مسجدوں کے عمام ہیں پاکستان کے قانون میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ الیگل کسی کو کاروبار میں مدد نہیں کر سکتے ہیں کسی ایسے شہری کی جو پاکستان کا شہری نہیں ہے اور اس کی الیگل وہ کسی ٹیکس پیس میں نہیں ہے اس کیلئے کوئی پوپٹی بنا سکتے ہیں تو ہمارے ہاتھ تمام قوانین موجود ہیں بس ان پر عمل کرانا ہے اور میں آپ کی توصد سے پاکستانی کو بڑا واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی ایسی پیکٹس میں انوالد ہے تو وہ آج سے اپنے آپ کو اسے دور کر لیں آج سے آکے ہمارے اداروں کو بتا دے کہ یہ پیکٹس اس طرح ہو رہی ہے آج سے یعنی سیدھا ہو جائے جیہاں بکتی صاحب اس میں باز تو مظلوم بھی ہے نا کوئی برما سے آیا ہے کوئی بنگالی ہے برسوں سے رہ رہا ہے یہاں کہاں بھیجیں گے آپ دیکھئے آہ شاہدی صاحب ہم نہ ہر چیز بڑی کلکولیٹڈ کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ملاتے ہیں کہ جب کلکولیٹڈ کام سٹیٹ کر رہی ہوتی ہے نا تو پھر اس میں جو بھی اس طرح کی چیز ہوگی ہر چیز کو وے کیا جائے گا ہر چیز کو اس طریقے سینڈلی کیا جائے گا آج آپ نے اس سلسلے میں چونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ افغان حکومت کو کیا ہم نے کنسل کیا انہیں اعتماد میں لیا اور جو ان کے حامی ہیں کیا وہ کس حد تک ردعمل دیں گے کوئی ریاکشن کی بھی آپ کو خطشہ ہے دیکھیں آپ نے تو جو فورر آفس ہے وہ اپنے لیول پہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ یا افغان کی جو عبوری حکومت ان کے ساتھ باتچیت یقین کر رہے ہوں گے اور کر رہے ہیں باقی جہاں تک ریاکشن کی بات ہے سمپل سی بات ہے جی میں اپنے ملک میں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں میرے گھر میں کوئی پاسپورٹ کے بغیر نہ آئے میرے گھر میں کوئی ویزا کے بغیر نہیں آئے میرے گھر میں میں کتنے مہمان اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں مجھے پتا ہے تو اس میں کسی کا ریاکشن میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں کوئی ریاکش کرے گا میں اپنی چیزیں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ تو میں کسی کو تنگ نہیں کر رہا ہوں کسی اور ملک میں تو نہیں جا رہو میرے لیے یا ریاست پاکستان کے لیے سب سے اہم بات جو ہے وہ ریاست پاکستان کا وہ شہری ہے وہ سب سے اہم ہے ہم کسی پریشر میں نہیں آئیں گے ہم کسی اس میں نہیں آئیں گے آپ نے آج اپنے پریس کانفرنس میں ایک بڑا اہم نمبر دیا جو بڑا تشویش ناک تھا آپ نے کہا جو حالیت 23-24 خودکوش دھماکے ہوئے پاکستان میں ان میں چودہ خودکوش حملہ بر جو تھا ان کی نیشنیلٹی افغانستان کی ہے یہ بڑا الارمنگ فیکٹر ہے ہم اسے کیا افغانستان سے ٹیک اپ کریں کیسے ممکن ہوا یہاں پہنچے بداؤٹ اینی فسیلیٹیشن اور سپورٹ اور باقی جو لوگ تھے وہ کن ممالک سے تھے لیکن جی وہ ظاہر ہے باقی پاکستانی سے اور جو فسیلیٹیٹرز سمپتائیزرز تو بھی آر گوئنگ آفر ایفریون تو یہ ضرور ہے کہ یہ پلیٹ فارم مناسب نہیں ہے کہ اس میں زیادہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں یہی ہے کہ یہ چودہ حملے جو ہوئے ہم پر چوبیس اس پر چودہ حملے جو ہیں وہ افغان نیشنل نے سوسائیڈل کیا ہمارے اوپر مگر یہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ ان کو واپس نکیلا جاتا ہے تو پھر آپ اس پہ احتجاج کرتے ہیں کہ ان کو واپس کو بھیج دیا گیا تو پھر ان کو بھی آپ قبول کریں گے دوبارہ کہیے گا آپ کی آواز کٹ گئی جو ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں ہیں جب ان کو پاکستان واپس بھیجا جاتا ہے تو یہاں سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں کیوں بھیج دیا گیا نہیں نہیں جی نہیں اگر ہمارا دیشتگرد پاکستان میں آتا ہے پاکستان کے قانون موجود ہیں ہم اس کو ویلکم کریں گے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ افغان حکومت نے دنیا کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوگا ہے دیکھیں دو وعدے دنیا کے ساتھ کیا ہے ایک یہ کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ہماری تو اتنی سی گزارش ہے اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور اس وعدے کو عملی جامع پہنا ہے اور دوسرا دیکھیں شامی صاحب this is very important کہ وہاں پر شیخ نے ان کے امیر نے ایک فترہ جاری کیا ہے اور اس فترے پہ افغانوں نے عمل کرنا ہے اور میں حیران ہوں کہ اس فترے کی توہین کیوں ہو رہی ہے اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے تو کوئی آپ چاہتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں ہیں ان کو حراست میں لے کر وہ آپ کے سپرد کر دیں جی بالکل ہم کیوں نہیں یہ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے پاس لوگوں پر خود بایا ہے وہ ہمارے پاس آجائیں ووٹ ایلس بھی نیڈ اب بتائیں آپ کے خیالہ کے ڈالر جو ہے اسی بھی مارا تھا صرف کتنا جائے گا نیچے جائے گا اور بالاخر کیا آپ کا اندازہ ہے روپے کے مقابلے میں اس کی ویلیو کہاں تک جائے گی کتنی نیچے جائے گی شاگری صاحب اس سوال کا بہتر جواب تو جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر صاحبہ لیکن میں اتنا آپ کو بتاؤں کہ ہم ریگوریز کریں گے ہم تو صرف وہ ڈنہ ہی چلا سکتے ہیں نا وہ ہم کریں گے کسی کو ڈالر کی سمگلنگ کی اجازت نہیں دیں گے ہورڈنگز کی اجازت نہیں دیں گے ان سے جو کٹیل بنے ہوئے ان کے اگینس جائیں گے اور ہم وہ اس سوال کا جواب کہ ڈالر کی پرائز کہاں تک رکے گی یہ بڑا اہم مدہ ہے نا جی اسی کی سردرد رہی ہے کرسے سے آپ نے کل ایک بڑا اہم بیان دی ہے اس کی میں ذرا آپ سے وضاحت اور مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں ناظرین دیکھئے بکٹی صاحب کل اس مدے پر کیا کہہ رہے تھے اہم آپ کی سٹیٹمنٹ ہے اس سے جو صفحہ سلار یا ریاست کا ریزولف ہے وہ واضح ہوتا ہے لیکن اوبیسلی بلوجستان سے آپ کا تعلق ہم بھی وہاں جاتے ہیں وہ بزاری بات ہے کوئی کسی چھوٹے سے کنستر میں یا کسی گدے گھوڑے کے ذریعے تو اتنی بڑی سمگلنگ نہیں ہوتی ٹرکھوں پر بقاعدہ ہوتی ہوگی تو اس میں فسیلیٹیشن تو ہوتی ہے کیسے اس کا پھر علاج ہوگا اور جو ملوث اہلکار ہیں ان تک بھی پہنچنا ہے تو کیسے پہنچنا ہے یعنی ماضی پر بھی طلاق ہوگا یہ صرف مستقبل پر نظر ہوگی دیکھئے دیکھئے ایک تو یہ میں آپ کو وضعات سے کہہ دوں کہ پاکستان کی فوج کا جو اکاؤنٹی بلیٹی کا سسٹم ہے وہ کیونکہ ہم سیویلینز کو نظر نہیں آتا ہے لیکن وہ اپنی اکاؤنٹی بلیٹی بڑی بہترین انداز میں کرتے ہیں جس کی سب سے بڑی مثال نائنف میں کو ہم نے دیکھ لی ہے کہ انہوں نے اپنی اکاؤنٹی بلیٹی کیسے کرتی ہے اب اگر دیکھیں اس طرح کی کوئی چیز ٹیکٹس ہوتی ہے ظاہر ہے یہ سینئر لیول پر نہیں ہو رہی ہوتی ہے یہ پوسٹ پر کھڑا ہوکے کوئی سپائی یا پوسٹ پر کھڑا ہوکے کوئی آدمی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی فوج اس نے اپنی اکاؤنٹی بلیٹی کا سسٹم بنایا ہو ہے تو ظاہر ہے وہ اس اکاؤنٹی بلیٹی کے حوالے سے پاکستان آرمی کی جتی محینر لیلی شپ ہے وہ اس پر کنسرن بھی تھی اور انہوں نے اس پر بہا سیریس نوٹس بھی لیا ہوئے اور ان کا جو اکاؤنٹی بلیٹی کا سسٹم ہے وہ یقینا کہیں نہ کہیں پہ کام کر رہا ہوگا اور وہ بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں کیا بلیٹیستان اور کے پی کے میں کچھ پوسٹے کام بھی کی جا رہی ہیں یا ان کو کسی اور طریقے سے ریگررائیس کیا جا رہا ہے جی وہ ان کو جوائنٹ چیک پوسٹوں کے نام سے ریگررائیس کیا جا رہا ہے کہ جوائنٹ چیک پوسٹے برائیں گی میں تو ذاتی چور پہ دیکھیں یہ جو چیک پوسٹے ہیں یہ پروپاگینڈا ٹول کا حصہ رہی ہے بلیٹیستان کے کانٹیکس میں ہمارے ملک دوستے لوگوں نے ان کو پروپاگینڈے کا حصہ بنا ہے اور وہ چیک پوسٹیں ختم کرائی ہیں اور پھر تاکہ وہ دندناتے پھر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ فری رن مل جاتا ہے بلکل چیک پوسٹ پر جو لوگ ہیں ان کو ٹرین کرنا چاہیے ان کو پبلک کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے لیکن ہماری ڈیٹرنگ سہنی چاہیے ہمارے جو آئی ویز ہیں ان پر ہماری کرپ ہونی چاہیے ان پر ہماری ریٹ ہونی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آئی ویز کو جہاں پر اتنی آپ ایک دشتگردی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ایک سیریس انس اجنسی سے کاؤنٹر کر رہے ہیں اور آپ کسی کے پروپاگینڈا ٹول سے متاثر ہو کے فرنٹیر کور بلوچستان نے اترا بہترین کام کی ہے کیا ٹویلز کور بلوچستان ایک بہترین کام کر رہی ہے تو کیا ہم ان کو ملائن کر دیں کیا ہم ان کو ان پرپاگینڈا ٹول سے متاثر ہو کے ان کا جو کام ہے ہم سے روک لیں ان کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی اندرسان کرنا پڑے گا کہ سکیرٹی فورس جو ہیں وہ گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں یہ فرنڈ اور انیمی کا جو پتا چلتا ہے وہ گرے میں نہیں پتا چل سکتا ہے کہ کہاں پتا چلتا ہے کہ یہ جانی جاب آرے ہیں شریف آدمی ہیں یا دشتگرد ہیں تو اس کے لئے ظاہر ہے روکنا پڑتا ہے پوچھنا پڑتا ہے کہ اس کو کوئی مائن نہیں کرتا بلوچستان میں لیکن چند مخصوص لوگوں نے اپنے انٹرسٹ کے لئے چند لوگوں نے اپنی سمگلنگ کے لئے اس کو پروپاگینڈا ٹول کا حصہ بنا کر اور اس کو اترا پروپاگینڈا کیا کہ لوگوں کو وہ چیک پوسٹر ہٹانی پڑی میں تو چاہتا ہوں کہ وہ چیک پوسٹر دوبارہ آنی چاہیے ان کو لوگوں کے ساتھ بڑی پیار محبت سے چیٹ کرنا چاہیے لیکن جو دشتگرد ہیں جو مسکرینٹ ہیں جو کرمنل ہیں اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے بکٹی صاحب آپ درہ یہ بتائیے کہ اب لوگ گرفتار ہو رہے ہیں ہمارے فررخ حبیب صاحب پکڑے گئے گوادر سے شیخ رشی صاحب کو راول پنڈی سے گرفتار کر لیا گیا صداقت علی عباسی صاحب بھی گرفتار ہیں یا گم ہیں اور اسی طرح عثمان ڈار صاحب کا پتہ نہیں کئی ہمارے دوست ہیں سیاسی کارکن ہیں رہن ماں ہیں وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے کچھ معلوم نہیں کہاں ہیں تو اب آپ وزیر داخلہ ہیں آپ کے پیش رو جو ہیں ان کی خبر نہیں ہو رہی وہ کہاں رکھے گئے ہیں تو یہ مناسب بات نہیں ہے کہ جسے پکڑا جاتا ہے اس کے بارے میں اس کا مقدمہ قائم کیا جائے اس کے بارے میں بتایا جائے وہ کہاں ہے اور دستور کے مطابق حصص سلوک کیا جائے دیکھیں شامی صاحب اس ایشو پہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ پروونشل سبجیکٹ ہے کیونکہ یہ جتنے واقعات آپ بتا رہے ہیں یہ پروونشلز میں ہوئے ہیں جو سننے میں آ رہے ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جب سے نائنٹ میں ایک کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے بہت سارے ہم نے سیکنڈی لیڈرشپ جس میں مراد صحیح صاحب ہیں اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو سلف ڈسپیرنس والے موڈل میں چلے گئے ہیں تو اب یہ تو میں اس پر کیونکہ میرے نالج میں نہیں ہے آپ دیکھیں آپ مدیرے داخلہ ہیں آپ صرف اپنی معلومات کی کمی کا عذر بنا کے تو نہیں بات دامنٹھوڑا سکتے نا آپ معلوم تو کریں آپ کے پیش رو ہیں چیخ رکیت صاحب اور یہی سے غائب ہوئے ہیں اسلام آباس سے آپ جیسے عظیم صحافیوں نے ایٹین تھ امنٹمنٹ کی حمایت میں قصیدے لکھے ہیں اور ہم اچھا کیا ہے کیونکہ ایٹین تھ امنٹمنٹ سے پروونسز جو ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہوئے تو یہ لائن آرڈر جو سبجیکٹ ہے یہ بھی پروونسز کو چلا گیا ہے ہم نے تو آپ کی باتوں پر یقین کر لیا تھا چلی چلی بکٹی صاحب یہ اللہ کرے کہ اب یہ جو ڈیڈ لائن ہے اور جو آخری وارننگ ہے یہ واقعی آخری ثابت ہو اور یہ جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں لوگ ان کو ملک بدری کمیشن کمپلیٹ ہو واقعی ایسا کرنے سے تو جائدادوں کی امتیں بھی کم ہو جائیں گی کئی فوائد ملیں گے پاکستانیوں کو اللہ کرے ایسا ہو جائے سوبے جو ہیں ان کو بندے غائب کرنے کا حق بھی بل گیا ہے سوبے سے پوچھ لیتے ہیں محسن نقوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں محسن نقوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں محسن نقوی صاحب میں معلوم کریں وہ جو ہمارے جج صاحب ہیں کون سے باقر صاحب جس سے اس باقر صاحب جو بلوچستان کے وہ بتائیں وہ بتائیں تو بکٹی صاحب ہیں پوچھ کے بتا دیں بھائی سوال ان کے لیے کھڑا کرتی ہے اطلاع دیں ہمیں یہ ہمارا دل جو ہے بنائدیہ یعنی دہلتا ہے دستور کے مطابق معاملہ کیا جائے اب بندے پیش کیے جائیں یہ کیا بات ہوئی ہے بلکو ٹھیک بات آپ جرم ہے تو مقدمہ قائم کریں اب وہ ملنی رہے وہ صلقہ لیے اب آپ سے کتنا چیکتے تھے بچارے ہر روز ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے تھے ایسا ہی کئی مقدمہ لکھتے تھے ان کی بھی خیر خبر جلد مل جائے اچھا جی ہمیں جوہین کے سید محمد علی صاحب میں انہیں زیمت اس لیے دی کہ انہوں نے براہ راست جو افغان مہاجرین کا معاملہ اس کے کمیشنر کے طور پر انہوں نے ذمہ داریاں دا کئے ایک عرصے تک بلجستان میں اور دیگر مقامات پر تو ان سے سمجھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کیسے یہ تو پورے ملک میں ایسے پھیلے ہوئے ہیں لاہور میں تو جیسا ہے بھائی مارکیٹوں میں بزنس کر رہے ہیں جائے دادے خرید چکے ہیں مسجدوں میں امام ہیں اچھا محمد علی صاحب یہ بچوں کو پڑا رہے ہیں ڈیٹا بتا رہے ہیں ساڑھے سات لاکھ افغان مہاجرین ہیں جو ریجسٹرشن کی تجدید کرائے بغیر روپوش ہیں ساڑھے سات اور دوہزار چھے سے دوہزار تیرہ تک پینتیس لاکھ سے زائد ان مہاجرین ریجسٹرشن کرائی تھی اور اس مدت میں تیرہ لاکھ سے زائد واپس چلے گئے جبکہ چودہ لاکھ سے زائد نے دوبارہ خود کو ریجسٹرڈ کرایا بڑا کمپلیکیٹڈ سا ڈیٹا ہے آپ بتائیں یہ یعنی جو لوگ ریجسٹرڈ ہیں باقاعدہ ان کو تو آپ واپس نہیں بھیجیں گے جی بہت شکریہ دیکھئے اس میں آسان اس ساری پیجیدگی کو کرنے کے لیے اس کو تین ایسپیکٹ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے جو پولیسی کا آج اعلان کیا گیا ہے جب یہ آپ رحمت سے بھی بات کر رہے تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کی ایک بہت ہی جامعہ پولیسی کا اعلان کیا گیا ہے اور آپ میں آپ کی بات سن رہا تھا اور آپ کا بڑا پرمغض اور حفیقت پسندانہ تذریعہ تھا کہ یہ ایمبیشیس بھی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن دیکھیں اس میں خوشائین پہلو جو دو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اگری کریں گے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کپیسٹی سے زیادہ پولیٹیکل ویل کا رہا ہے ہمارے باس ادارے موجود ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے ہر شہر کے بازاروں میں افغانی بیٹھے ہوتے ہیں کالین کا کاروبار کر رہے ہیں کوئی سوفٹ ڈرنکس بیچ رہا ہے کوئی سوڈا وارٹر بیچ رہا ہے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے تو کچھ نے تندور کھولے میں ہے کوئی بار بیگیو بیچ رہا ہے تو یہ تو ایک حقیقت ہے کپڑے کی بارکٹیں ہیں ان میں بیٹھے ہیں یا اس میں کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو آپ نے جو اس کی پیچیدگی اور اس کے جو اسکیل اور ایکسٹینڈ کا آہتہ کیا ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں حقیقت بسندانہ ہے تو آپ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح ڈیٹا شیئر کیا اس ڈیٹا کی اوٹھینٹسٹی اور کمپلیٹنیس جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ریکوائیرمنٹ ہے آپ نے جو جن کو پکڑنا ہے یا ملک بدر کرنا ہے یا ریجسٹر کرنا ہے وہ تو بات کی بات ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اسی لیے نادرہ کا اس میں رول سنٹرل ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں ان ریجسٹرڈ انڈیویجولز ہیں خصوصاً افغانی افغانی کے علاوہ جو ریجسٹرڈ مہاجرین ہیں جی 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 ریجسٹرڈ افغان ہیں وہاں تو اور بھی بہت سے لنکن بھی ہوں گے بنگالی بھی ہوں گے بہاری بھی ہوں گے بشمار لوگ ہوں گے یعنی یہ جردیس ان میں تھی بھی ریجسٹرڈ ہیں لوگ جہاں تو ابھی میں اسی طرف آ رہا ہوں اس کے حل کی طرف کہ دیکھیں اس کی جو یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے لیکن اس ڈیٹا کا کمپلیٹ ہونا سب سے امپورٹنٹ بات ہے تو اس میں جو پہلا پہلو ہے وہ جس کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زلعی سطح پہ ڈیویشن کی سطح پہ اور سبائی سطح پہ جو اب یہ کمیٹی بنیں گی جو ٹاسک فورس بنیں گی جس میں انٹیلیجنس پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسٹیز اور جو انٹیریر میسٹریز ہیں سبائی وہ سب مل کے کام کریں گی تو اصل بات جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یقیناً آپ نے ملکہ صحیح نشان دہی کہ وہ کوڈینیشن کا ہے اور اگر یہ ڈیٹا شیرنگ اور مانیٹرنگ اور آئیڈنٹیفیکیشن کا سسٹم اگلے بیس دن میں مکمل ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس کا ایک ڈیٹرنس ویلیو بھی تو ہے نا ایک نفسیاتی ایسپیکٹ بھی ہے کہ آپ کو چار ہفتے دے دئیے گئے ہیں یا تو آپ ریجسٹر ہو جائیں یا ملک چھوڑ کے چلے جائیں ورنہ گرفتاری کے لیے تیار ہو جائیں ایک تو نفسیاتی پہلو ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا بھی کافی اثر پڑے گا اور اس کے بعد اصل جو مہم ہے وہ پہلی نومبر سے شروع ہوگی اور ان چار ہفتوں میں ابھی ای ٹھنگ کہ یہ ڈیٹا کافی کمپلیٹ ہے لیکن اس کو مزید اگلے چار ہفتوں میں میرے خیال میں اپ ڈیٹ اور کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور اس میں دیکھیں انہوں نے ایک انسنٹیف بھی رکھا ہے آپ ایک ریکنگنیز کریں گے کہ دیکھیں اگر آپ کو آپ کے محلے میں آپ کے گھر میں آپ کے یعنی کے بازار میں کوئی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو الیگل ہیں تو ان کی نشاندہی کی جائے آپ کو انام بھی ملے گا اور آپ کا نام بھی صغیرہ راز میں رکھا جائے گا تو یہ ایک انسنٹیف بھی دیا جا رہا ہے یہ بتائیں جو ریجسٹرڈ لوگ ہیں جی جی ریجسٹرڈ مہاجرین ان کو کام کرنے کی بزنس کرنے کی جائدادے خریدنے کی اجازت ہے یا ان کی یہ ایکٹیوٹی بھی الیگل ہے یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا اس کا تعلق جو ہے ان کے اسٹیٹس پر ڈپینڈ کرتا ہے دیکھیں جس طرح جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی نومبر سے پاکستان میں کوئی شخص انٹر نہیں ہو سکے گا ویڈاوٹ او ویزا تو ویزے کی جو نویت ہے کہ وہ ویزیٹ ویزا پہ آیا ہے بزنس ویزا پہ آیا ہے سٹوڈنٹ ویزا پہ آیا ہے دنیا کی کوئی بھی جو سنجیدہ ریاست اسی انداز میں کام کرتی ہے تو اور اس کے حساب سے ہی اس کو دیکھا جائے گا اگر وہ ریجسٹرڈ ہے بھی تو کیا اس کے اس کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ اس کے ذریعے آپریٹ کرتا ہے یا وہ بلیک اکانومی اور الیگل کرنسی کے ذریعے آپریٹ کرتا ہے اگر وہ ایک مہاجر کے طور پہ ریجسٹرڈ ہے پھر دیکھیں اگر وہ مہاجر کے طور پہ ریجسٹرڈ ہے اس کے کیا حقوق ہیں تو دیکھیں اس میں چونکہ کئی قوانین ریلیونٹ ہے آپ کا بہت اہم سوال ہے تو مہاجر کے طور پہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ایکٹیوٹیز کیا ہیں کیا وہ ایکٹیوٹیز ڈاکومنٹڈ ہیں ریلیونٹ قوانین کے مطابق کے نہیں ورنہ اس کو اس اینکل ریلیونٹ قوانین کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو کیا وہ ریجسٹرڈ کاروبار ہے کیا اس کی کمپنی ریجسٹرڈ ہے کیا وہ ٹیکس پے کر رہا ہے کیا وہ بینک اکاؤنٹ آپریٹ کر رہا ہے ورنہ وہ وہاں سے بھی تو پکڑا جائے گا نا دیکھیں یہ صرف ون سائیڈ پڑال نہیں ہے کیونکہ مجموعی طور پہ جو سب سے امپورٹنٹ اس آج کی پولیسی کا جو اجراح ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیٹا ڈیپارٹمنٹ پولیسی انٹیلیجنس آہ آہ ایس آئی اے آہ انٹیریئر ان سب کی کوارڈینیشن کے ذریعے سے جو ان میں لوپ ہولز اور گیپ سے اس کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چلی وہ پاکستانی غیر ریجسٹرڈ کاروبار کر رہے ہیں ان کی بھی گردن ناپنے کی ضرورت ہے جی بلکل بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ آپ اگری کریں گے کہ دیکھیں اصل مسئلہ آپ سے بہتر کوئی جانتا کہ جاہے دہشتگردی ہو چاہے بلیک اکانومی ہو چاہے سمگلنگ ہو چاہے ڈرگ سٹیٹ ہو چاہے دہشتگردی ہو یہ تمام چیزوں کا آپس میں نیکسس ہے بلکل بہت بہت شکریہ بلیک ملی ان کے پیچھے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شامی صاحب بریک مجھے چھوٹی سیاں لینی ہے ویلکم بیک ناظرین پروگرام ایک بہت پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جو موضوع جیرے بحث تھا اس میں گزارش ہی ہے کہ پہلے تو ایڈنٹیفائی کرنا بڑا مشن ہوگا پھر ان کو ملک بدر کرنا اور اس خلسلے میں پاکستانی شہریوں کی معابنت درکار ہوگی اللہ کرے یہ مشن پائے تک میل کو پہنچے شامی صاحب آگے بھی آتی فرمائیے آپ کا سوال جو تھا ریجسٹر مہاجرین کو بھی بزنس کی اجازت ہے اس کا جواب محمد علی صاحب نے موبہم دیا ہے اجازت نہیں ہے ان کو بھی ان کو اجازت اس لیے نہیں ہے کہ وہ کیا وہ کاروبار جو بحثیتیں مہاجر کر رہے ہیں وہ کیا آپ کے نیٹ سسٹم میں ٹیکس سسٹم میں ہے ہاں تو ڈاکٹر فرید ملک صاحب کہتے ہیں کہ افغان حکومت سے بھی بات کر لی جائے نہیں وہ میں نے سوال پوچھا بھی تھا کیس لگے نا آپ دینوں کو اس سلسلے میں یہ پاکستان کی گورنمنٹ اور جو مطلقہ حکام میں وہ آریڈی ان کمیونکیشن ہیں شکاکوں سے اتشام نظامی صاحب نے کہا کتنے دکھ کی بات ہے کہ کہ جو یہ بیہاری ہیں جو پاکستانی ان کو بھی بنگالیوں میں اور افغانیوں میں شمار کر رہے ہیں نہیں ان کو شمار نہیں کر رہے ہیں میرا نہیں خیالہ کہ ایسا شمار کر رہے ہیں انہوں نے یہ جملہ آن ائر کہا کہ ہم کیلکولیٹر طریقے سے چاہ رہے ہیں ہمیں علم ہے کہ محسورین پاکستان کون ہے بنگلہ دیش والے جو ہمارے بیہاری لوگ آئے ہیں محسور کیا کہتے ہیں بیہاری بیہاری تو ان کے سلسل میں تو ہم نے پروگرام میں ابھی رو رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں آپ کو آواز دے رہے ہیں ان کی بھی تو سنیں نا لاکھوں غیر قانونی لوگوں کو لے کے بیٹھے ہیں دیر دو لاکھ اپنے جو ہیں چیگر کے ٹکڑے واپس نہیں لارے ہیں لاکھوں لوگ سالہ سال سے یہاں ہیں انہیں واقعے نکالے وہ جو آپ نے حدود لیا ہے دیکھے تو آئے نا اچھا سار آگے چلتے ہیں دو بڑے اہم معاملات ہیں وقت کام ہے ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیچر بل کے کیس کی ایک اور اہم سمجھاتی براہ راست فل کورٹ جی اور اس میں بڑے اہم ریمارکس اور اس تفسار کیے جناب چیف جسٹس اب پھر نا اکتوبر کو پھر ہوگی لیکن ایک صرف میں نا آپ کو ان کے جو ریمارکس ہیں وہ سنانا چاہ رہا ہوں وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں دیکھئے جی جناب چیف جسٹس کیا فرمارے تھے حلف کے اوپر مارشاللہ کے اوپر کیا ان کا سوال تھا دیکھیں شاہر اس سوال کے جواب داد تو دے نا اب وہ جو وکیل ہے نا آئیں بائیں شائیں بنڈاری صاحب جتنے بھی تھے اور بھائی بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا وہ خدا بن کے بیٹھ گیا مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر بن کے بیٹھ گیا اور یہ جو جج حضرات بیٹھے تھے ساتھ گنگنیاں موں میں ڈال کے اس کے ساتھ چلتے رہے اس نے قائدے کو قانون کو تحبالہ کر دیا ججوں کا جینا حرام کر دیا تب چپ تھے دو دو ان کے شریکیں شریک تر ساتھ دو تین آدمی چن لیے ان کا نام سپریم کورٹ رکھ دیا اب اب جناب چیف جسٹس قاضی فائدیسہ کہہ رہے ہیں میں مجھے یہ اختیارات نہیں چاہیے سپریم کورٹ چاہیے مجھے چیف جسٹس کا بوت نہیں چاہیے بڑا بنیادی دو انہوں نے سوال اور اٹھائے ایک یہ وہ پوچھے تھے یہ بتائیں یہ جو قانون ہے جس کے کیس کے اوپر سماعت ہوئی یہ آئین سے متصادم ہے یا نہیں جواب نہیں آرہا ہے ادھر کی ادھر کی آنکھ میں دوسرا وہ سوال پوچھے تھے کہ یہ دلیل دیں کہ پارلیمان نے یہ کام کر کے کیسے عدلیہ کی آزادی کو سلف کیا چیف جسٹس کا کام تین ججوں کو سنگ دیا یعنی ججوں کو سپریم کورٹ کو چیف جسٹس کے چنگل سے رہائی دلائی ہے چلیں اب یہ تماشے لگائیں ہم نے اگلی سماعت کے حوالے سے ان کے بڑے اہم ریمارکس ہیں کہ اگلی سماعت کو ہم فیصلہ کن کریں گے چاہے رات کے بارہ بچ جائیں آپ دیکھیں پہلے جو ہم نے کو متحد کر دیا شاہد خاکان عباسی صاحب کو متحد کر دیا سلام ہے جناب حد ہو گئی اس پہ بات کریں گے آنے والی سماعت اور جگ سوچیں اپنی گردن جو ہے چیف جسٹس کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں لکھتے نکال رہے ہیں کوئے غلامی نہیں جا رہی ان سے شاہد خاکان عباسی صاحب شاہد خاکان عباسی صاحب گئے ہیں لندن لندن اور ہمارے عرفان صدیقی صاحب بھی گئے ہیں لندن اچھی خابر میں نے سنی ہے یہ کیا کہ شاہد خاکان عباسی صاحب وہاں گئے ہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی گلہ شک پہنے نواز شیف صاحب میں جو بھی ہے جملہ سنیں سنائیں جی سنائیں جلی جلی سنائیں صاحب آج کی ملاقات میں میاں صاحب کیا باتیں ملک کے معاملات پر ملک کے سیاست پر ملک کی جو معیشت ہیں ملک کے جو حوام کے مسائل ہیں میاں صاحب نے بڑی کھل ورس بات کی میں نے بڑی کھل کر بات کی کہ کیسے حل ہو سکتا ہے کیا اس کا طریقہ کار ہے میاں صاحب جب آئیں گے میں نے پہلے کہا میں اس تقبالوں کو زیادہ قائل نہیں ہوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میاں نواز شیف صاحب جو انصافی ہوئی ہے اس کو دور کریں اس کو ختم کریں جو عدالتوں میں انصافی ہوئی ہے آپ کیسوں کی نویت دیکھ لیں مجھے بتائیں کہ جس ملک کے اندر ایک چلتی حکومت کو اس بات پر توڑ دیا جائے اور ملک کو تاہیات نہ اہل کر دیا سیکنڈ میں آپ کا تفسر چاہیے بھئی شاہر غان عباسی صاحب کو گلے لگا لیا انہوں نے بھئی اپنے پرانے ساتھی جو ہے ساتھ ملائیں مفتا اسماعیل کو بھی گلے لگائیں یہ کیا بات ہوئی ایک بریک ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے وقتیں ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے ملاقات کل تب تک لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ